دور کسی چنگل میں ایک رانوچڑیا رہتی تھی وہ اور اس کا پتی گھونسلے میں اکیلے ہی رہتے تھے ان کا کوئی بچہ نہیں تھا رانوچڑیا نے بہت بار انڈے دیئے تھے لیکن ہر بار اس کے انڈے یا تو خراب ہو جاتے یا کوئی جھیل انہیں کھا جاتی رانوچڑیا بہت اداس رہتی تھی ایسے ہی ایک دن رانوچڑیا فر سے انڈے دیتی ہے آج فر سے رانوچڑیا بہت خوش تھی رانوچڑیا کا پتی بھی آ جاتا ہے دیکھئے میں نے آج فر سے انڈے دیئے ہیں رانو مجھے انڈوں کی تو خوشی ہے لیکن اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اگر فر سے انڈوں کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو تم اور میں بہت دکھی ہو جائیں گے پلیج آپ ایسا نہ کہیں میں نے اس بار بھگوان سے بہت براتنا کی ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ میرے انڈوں سے بچے جرور نکلیں گے اور میں اس بار اپنے انڈوں کی بہت رکشہ کروں گی ایک منٹ بھی یہاں وہاں نہیں جاؤں گی بیسے رانو اب میرا بھی بہت من کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلوں تمہیں پتا ہے کہ کالو کباب اپنے بیٹے جگو کو لے کر روز ندی پر جاتا ہے وہ وہاں اس کے ساتھ کھیلتا ہے جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کبھی وہ دن آئے گا جب میں بھی اپنے بچے کے ساتھ ندی پر آؤں گا تم دل تھوڑا نہ کرو وہ دن جرور آئے گا اور پھر رات ہو جاتی ہے وہ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور پھر صبح ہو جاتی ہے رانو میں جاتا ہوں دانا لینے اور تم نے بس انڈوں کے پاس ہی رہنا ہے میں بھی جلد ہی واپس آ جاؤں گا پھر اگر تم نے کہیں جانا ہوا تو چلی جانا اور پھر رانو چڑیا کا پتی بھوجن کی تلاش میں جلا جاتا ہے رانو چڑیا سارا دن انڈوں کے پاس ہی رہتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہیں نہیں جاتی اور پھر دوپہر ہو جاتی ہے اب تو رانو چڑیا کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی لیکن اسے اپنی پیاس کے کوئی پرواہ نہیں تھی دھوپ بہت زیادہ تھی وہ بس اپنے انڈوں پر سایا بن کر بیٹھی رہی تھی آج گرمی کتنی زیادہ ہے اور میرا موں بھی کتنا سکھ رہا ہے لیکن میں اپنے انڈوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی ایک بار ان کے پاپا آ جائیں پھر ہی جاؤں گی اور پھر ایسے ہی شام ہو جاتی ہے اور رانو کا پتی بھی آ جاتا ہے رانو آج تو دھانا ڈھونے بہت دور جانا پڑا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی مجھے تمہارا موں دے کر لگ رہا ہے کہ تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے ہاں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اب تم انڈوں کے پاس ہی رہنا میں ابھی پانی پی کر آتی ہوں اور پھر رانو چڑیا ندی کی طرف پانی پی نے چلی جاتی ہے رانو چڑیا جب ندی پر پہنچتی ہے تو وہاں گوری قوی بھی آئی ہوتی ہے رانو آج نجر نہیں آئی سارا دن کہاں گئی ہوئی تھی کہیں بھی نہیں وہ میں نے انڈے دیئے ہیں بس سارا دن ان کی رکشہ کرتی رہی ہوں رانو میں سے تم نے جتنی بار انڈے دیئے ہیں اگر ساروں میں سے بچے نکلتے تو ایک درجن سے زیادہ بچے ہوتے تمہارے گونسے میں لیکن مجھے تو لگتا ہے تمہارے بھاگے میں ہی نہیں ہیں بچے اب ان انڈوں پر بیٹھ کر اپنا سمجھ آیا نہ کرتی رہنا مجھے لگتا ہے اس بار بھی تمہارے انڈے کھالی ہی نکلیں گے گوری قوی ایک ہی سانس میں رانو جڑیا کو اتنی باتیں کہہ کر چلی جاتی ہے اور یہ بھی نہیں سوچ تھی کہ اس کی باتوں نے رانو کو کتنی تکلیف پنچائی ہے رانو کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ وہاں ندی کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے اور اداس ہو کر بیٹھی رہتی ہے ایسے ہی ہلکا سا اندھیرہ بھی ہو جاتا ہے لیکن رانو جڑیا ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی پھر وہ اپنے آپ کو حوصلہ دیتی ہے میں اپنا وشواس کبھی بھی ختم نہیں کروں گی یہ گوری تو ایسے ہی بولتی رہتی ہے اسے کب کسی کے جذبات کی پرواہ ہوتی ہے اور پھر رانو جڑیا پانی پیتی ہے اور واپس آ جاتی ہے رانو تم نے اتنی دیر کیوں لگا دھی اور یہ کیا تم تو مجھے روئی ہوئی لگ رہی ہو نہیں کچھ نہیں تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہے اگر اس بار بھی ہمارے انڈوں سے بچے نہ نکلیں تو ہم کیا کریں گے رانو تم ابھی سے یہ باتیں نہ سوچو جو ہمارے لیے بہتر ہوگا وہی ہوگا تم اپنا وشواس ختم نہ کرو اور پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں اور پھر ایسے ہی کچھ دن اور گجر جاتے ہیں اور رانو جڑیا نے ان دنوں میں اپنی بلکل بھی پرواہ نہیں کی تھی وہ ہر سمیں بس اپنے انڈوں کے پاس ہی رہتی نہ گرمی دیکھتی اور نہ ہی بھوک بس اپنے انڈوں کی رکشہ کرتی رہتی اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب رانو جڑیا کا ایک انڈا فوتا ہے اور اس میں سے ایک پیارا سا بچہ پاہی راتا ہے وہ بہت سندر بچہ تھا اور وہ ایک لڑکا تھا میرا کوکو میرا پیارا بیٹا بھگوان تیرا شکر ہے اب بس میرے دوسرے انڈے سے ایک پیاری سی گڑیا نکل آئے اور پھر کچھ دیر بعد دوسرے انڈے سے بھی ایک گڑیا باہر آتی ہے وہ بھی بہت سندر تھی لیکن وہ تھوڑی کمجور لگ رہی تھی اور پھر ان کا پاپا بھی آ جاتا ہے بچوں کو دیکھ کر پاپا بھی بہت خوش ہو گیا تھا رانو میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بھگوان پر اپنا وشواس کبھی ختم نہ کرنا دیکھا آج ہمارے گھونسلے میں کتنی رونک لگ گئی ہے رانو تم مجھے تھوڑا پریشان لگ رہی ہو کیا بات ہے ہمارا بیٹا تو سوست ہے لیکن مجھے گڑیا کمجور لگ رہی ہے تم چنتہ نہ کرو ہم اپنی گڑیا کو ویہ جی سے چیکر والیں گے رانو جڑیا پہت خوش تھی لیکن ساتھ ہی اپنی بیٹی کو لے کر تھوڑی سی بے چین اگلی صبح رانو جڑیا اور اس کا پتی اپنی بیٹی سونو جڑیا کو لے کر ویہ جی کے پاس آتے ہیں ویہ جی سونو کو اچھے سے چیک کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے مسلس تھوڑے کمجور ہیں لیکن یہ چنتہ والی بات نہیں ہے آپ کو اس کی خاص دیکھ بال کرنا ہوگی سمیں کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کو اپنی بیٹی کو کسرت بھی لاجمی کروانی ہے کسرت کرنے سے اس کے مسلس جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور جب تک اس کے مسلس طاقتور نہیں بنتے یہ اڑنے ہی پائے گی رانو چڑیا ویہ جی کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کر واپس آ جاتے ہیں رانو جیسے ہم نے پہلے اپنی آشا ختم نہیں کی تھی ایسے اب بھی نہیں کریں گے تم دیکھنا ہماری سونو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی میری بیٹی جرور ٹھیک ہوگی میں اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گی وہ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ کالو کوا اور گوری کوا بھی آ جاتے ہیں بہت 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 بدائی ہو آپ دونوں کو کالو تمہارا بہت دنیواد کیا کیا ہوا ہے کیا دونوں بیٹے ہوئے ہیں نہیں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی میرا کوکو اور میری سونو رانو یہ تمہاری سونو ایسے کمجور سی کیوں لگ رہی ہے کیسے چھوئی مجھ ہی لگ رہی ہے گوری بہن سونو کے مسلس تھوڑے کمجور ہیں ویر جی سے چکروا کر رہے ہیں ویر جی کہہ رہے تھے کہ پریشانی والی بات نہیں ہے سمیں کے ساتھ ساتھ سونو بیٹی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اچھی اتنا تسلی کر لینی تھی کہیں اپاہج تو نہیں ہے تمہاری بیٹی گوری یہ کیسے باتیں کر رہی ہو میری بیٹی بلکل ٹھیک ہے بس تھوڑی کمجور ہے گوری تمہارے موں میں جو آتا ہے بول دیتی ہو کچھ تو سوچ لیا کرو ویسے اتنا بھی غلط نہیں کہہ دیا میں نے مجھے جو لگا میں نے کہہ دیا اور ایسے کہہ کر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے رانو بہن تم اس کی بات کا گصہ نہ کرنا گوریا بلکل ٹھیک ہے ایسا کہہ کر کالو کبھا بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور رانو اپنی بیٹی سونو کا بہت پیار کرتی ہے میری بیٹی بلکل ٹھیک ہے اور پھر ایسے ہی دن اور رات گجردے کے ککو نے تو اب تھوڑا تھوڑا امنا شروع کر دیا تھا جبکہ سونو تو ابھی ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی ایسے ہی ایک دن ککو اور سونو گھونسلے میں اکیلے تھے رانو اور اس کا پتی دھانا ڈونڈنے گے ہوئے تھے اور ککو اپنی بہن سے کہتا ہے سونو تم تھوڑی سی کوشش کرو مجھے لگتا ہے اب تم کھڑی ہو سکتی ہو اور سونو کوشش کرتی ہے لیکن وہ گر جاتی ہے پاس میں جگو کوا بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا وہ یہ دیکھ کر جوڑ جوڑ سے ہنستا ہے جگو تم کیوں ہنس رہے ہو میں یہ دیکھ کر ہنس رہا ہوں کہ تم کیسے اپنی اپاہج بہن کو کھڑا کر رہے ہو میری بہن اپاہج نہیں ہے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری بہن اپاہج نہیں ہے تمہارے سامنے تو اس سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ میری بہن کتنا تیج اڑتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا میری ممہ بھی ایسے ہی کہتی ہے ایک ہفتے بعد تم اپنی ممہ کو بھی ساتھ لے کر آنا ہم تینوں ریس لگائیں گے دیکھنا وہ ریس میری بہن ہی جیتے گی اچھا اگر تمہاری بہن نہ اٹھ سکی تو پھر تو میں اپاہج کہہ سکتا ہوں نا تم جاؤ اور یہ سوچو جب تم ہارو گے تو میں تمہیں کیا کہوں گا یہ تو سمیں ہی بتائے گا اور جگو وہاں سے چلا جاتا ہے بے یا یہ آپ نے جگو سے کیوں کہہ دیا میں کبھی بھی اٹھ نہیں باؤں گی آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی نہیں میری بہن مجھے پورا وشواس ہے تم اڑو گی اور بہت تیج اڑو گی بس آسے ہم نے پریکٹر شروع کرنی ہے آسے تمہیں جادہ سے جادہ کسرت کرنا ہوگی بیٹ جی بھی یہی کہتے ہیں کہ تم جتنی زیادہ کسرت کروگی اتنی ہی جلدی ٹھیک ہوگی اور پھر کوکو اپنی بہن کو خوب کسرت کرواتا ہے ایک ہی دن میں سونو تھوڑا سا اڑنا شروع کر دیتی ہے شام کو جب ان کے ماما پاپا بھوجن لے کر آتے ہیں تو اپنی سونو کو تھوڑا اڑتا دیکھ بہت خوش ہو جاتے ہیں آج تو میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے ماما یہ سب بھییا کے قارن ہوا ہے اس کے بعد سونو اپنی ماما پاپا کو ساری بات بتاتی ہے اس کے ماما پاپا اپنے بیٹے پر بہت گو محسوس کرتے ہیں اور پھر دو دن بعد سونو چڑھیا کافی جیادہ اڑنے لگ گئی تھی اور پھر ریس والا دن بھی آ جاتا ہے جگو اپنی ماما گوری قوی کو لے کر آ جاتا ہے ککو ویسے تمہیں میرے بیٹے کو چیلنج رہی کرنا چاہیے تھا میرا بیٹا تو جیت جائے گا اور پھر تم تیار رہنا اپنی بہن کو اپاہچ کلھانے کے لگے آنتی پہلے ریس تو ہو لینے دیں اور پھر ریس شروع ہو جاتی ہے ککو جگو اور سونو سے آگے تھا جگو دوسرے نمبر پر تھا جبکہ سونو دونوں سے پیچھے تھی ککو کو کیول اپنی بہن کی چنتہ تھی بھیا مجھ سے اور تیج نہیں اٹھا جا رہا سونو خود میں حمد پیدا کرو تم اٹھ سکتی ہو اپنے ماما باپا کو ذہن میں لاؤ اور پھر سونو ایسا ہی کرتی ہے ایک دم سے اس کے اندر ایک نئی شکتی آتی ہے اور وہ بہت تیج اٹھتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے بھائی سے بھی آگے نکل جاتی ہے سونو تمہارے آگے نکلنے میں ہی میری جیت ہے میری پیاری بہن نیچے کھڑی گوری کا تو ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا ریس کا سمیں ختم ہو چکا تھا اور سونو جڑیا ریس چیز چکی تھی سونو کے ماما پاپا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے گوری آنٹی آپ بتائیں جگو کو کیا کہیں اپاہج یا کچھ اور گوری تو ترنت وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور جگو اس کے پیچھے اور وہ سب ہنسنے لگ جاتے ہیں اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہماری جندگی میں جتنی بھی مشکل آ رہی ہو ہمیں خود پر وشواس کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے